کلکتہ کے آر جی کر میڈکل کالج کے سیمینار ہال کی تصویریں آئیں سامنے اسی سیمینار ہال میں لیڈی ڈاکٹر کا شبو آتا برامر سیمینار ہال میں ہی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی تھی درندگی آروپی سنجوے رائے اسی سیمینار ہال میں دو بار آتا دکھا تھا کلکتہ ریپ مردہ کیس کی جوانچ اور سی بی آئین اپنے ہاتھ میں لی سی بی آئی کی ٹیم دلی سے کلکتہ پہنچے اہلے ہی حیران کر دینے والا ویڈیو آئے سامنے باردات والی جگہ کے پاس کی گئی کنسٹرکشن ورک کے لیے توفورد باردات کی جگہ والی سیمینار ہال کو سیل کیا گیا ہے موقع پر پولیس کے ہونے کے باوجود باردات والی جگہ کے پاس کی گئی توفورد کلکتہ ٹرینی ڈاکٹر ریپ اور مردہ کیس میں ڈاکٹرز نے دیشویابی ہرتال ختم کی فیڈریشن آف ریزیڈنڈ ڈاکٹرز اسوسییشن نے دیرات کی آلا فیڈریشن آف ریزیڈنڈ ڈاکٹرز اسوسییشن کے پرطانے دری منڈل نے کی سواستم منتری جے پی نڈڈا سے ملاقات بیٹھا کے بعد بتایا سواستم منتری نے مانی ان کی مانگیں ڈلی ایمز میں ریزیڈنڈ ڈاکٹرز کے سنگٹھن فوڑا نے ہرتال واپس لی وہیں دوسرے گوڑھیں مانے ہرتال جاری رکھنے کا لیا فیصلہ ڈاکٹرز کے گوڑھ کی ہرتال پر رہنے کی چلتے دیلی ایمز میں آج بھی اوپیٹی بات ہے دور دور سے آرہے مریضوں کو بھاری پریشانی فیڈریشن آف آل انڈیا میڈیکل اسوسییشن نے سواستم منتری جوالے کو لے خاپتر سینٹر پرٹیکشن آکٹ پر کمیٹی بنائے جوانے کی مانگ آج بھی کر میڈیکل کالیج کے پرنسیپل کو سسپین کرنے کی بھی مانگ کولکتہ ریپ اور مرڈر کیس کو لے کر نحر سی سکت بنگال ڈی جی پی اور مکھے سرچیف کو نوٹس راری کر مانگا جوا کولکتہ ریپ اور مرڈر کیس کی سواستم منتری جیپی نٹانے کی نندہ کا سرکار نے گھٹنا کو چھپانے کی کوشش کی آروپیوں کو سنرکشن دے رہی ممتہ سرکار کولکتہ ریپ کان پر بولے سودھان شتر ویدی لیڈی ڈاکٹر سے ریپ اور مرڈر والے ماملے پر بیجی پی ہملاور شویندو ادھکاری نے سی ایم اور سواستم منتری سے مانگا استیفہ ٹی ایم سی نیڈا کنال گوشکا سویندو ادھکاری پر پلٹوار انہوں ہاتھ رسو اور پریارگراج ماملے میں کسی بیجی پی نیتا نے استیفہ دیا کونگرس نے تعدیر انجن جاؤدری کا ممتہ بینر جی پر سنگیم ننزام آروپیوں کے مدد کرنا چواہتی ہے ممتہ سرکار کولکتہ ریپ مرڈو کیس پر ٹی ایم سی میں اٹھی ویروت کی آواز راجی سبھاسان سے سکھین دو شیکھر نے کہا میری بی بیٹیاں ہیں پوتیاں ہیں میں بھی ویروت پر دیشن میں شامل کنیا شری دوست پر سی ایم ممتہ بینر جی کا ٹویٹ لکھا میری بیٹیوں کو بہت شب کامنا ہے تم آگے بڑھو اپنے سپنے پورے کرو میں کسی بھی زورت میں آپ کے ساتھ موجود ہوں ریپ مرڈو کیس کے خلاف کولکتہ میں آج بی جی پی کا مارچ کولیج سکوائر سے آج بھی کر میڈیکل کولیج تک دکھ لے گی ریالی کنوش ماملے میں ریپ کی ہوئی پشٹی سپانیتا نواب سنگھ یادفر ہے نابالک سے ریپ کارو پیورت کیشوری کی بوا پر بھی ماملہ درج پولیس نے پوسکو آٹ میں مقدمہ درج کیا پیورت کی بوا کی آج ہو سکتی ہے گرفتاری پولیس کے مطابق وہ سندگت ہے اور ماملہ درج ہونے کے بعد سے فرار پتنا کے عالم گنج میں بی جی پی کے ایک ستھانی نیتا جہیزہ کی دو بدماشوں نے گولی مارکت کی حتیہ واردات کے بعد بدماش ہوئے فرار برجنگ پوری نہر کے پاس رات دس مجھے جہیزہ کے دیری بوت پر آئے تھے بدماش کا حسنے کے بعد بدماش ہوئے ماری گولی پتنا پولیس پر ایفیس ایل کی ٹیم ہتیا کی جانچ میں جھو ٹی سی سی ٹی میں فوٹش کنگال رہے ہیں پولیس ہتیا کے کارنوں کا بھی پتہ نہیں جبو کشمیر میں جلد ہو سکتا ہے ویدھان سبح چناف کا اعلان آج کے اندری بھرسچف کی چناف آئے اوک کے ساتھ ہوگی بیٹھک اگلے ہفتے تاریخوں کا اعلان سنبھا دلی میں سترہ اگرس کو بیجے پی کی بڑی بیٹھک سبی راجیوں کے پردیش ادھیاک شویہ سنگٹھن مہا سچپ ہوں گے شامل بیس اگرس کو ویدھان سبح چناف کو لے کر مہاراشتی کانگلز کی بیٹھک نانا پٹولے بولے راہول اور کھڑگے کر سکتے ہیں گیارنٹی کی گھوشنا بیار میں وی آبی پارٹی پرموک مکیش تہنی کے انڈی اے میں جو آنے کی اٹکلیں تیز حالانکہ پارٹی نے خبروں کا خندن کیا مکیش تہنی کے انڈی اے میں آنے کی اٹکلوں پر بولے جیٹیو نیتا جمان خان کو یہ آئے دروازہ کھلا ہے کنڈری منطری شیبراد سنگھ چوہان نے کہا گرام مہین وکاس کا مطلب اچھا سکول اچھے سویدہ گاؤں کو گریبی مکت پڑنا ہمارا سنکر شیبراد سنگھ چوہان نے کہا تین کروڑ لگ پتی دیدی بنانا موٹی سرکار کا لکش ڈلی شراب گھوٹالا ماملے میں کے جوال کی زمانہ دیا چکا پر آج سپریم کوچھوں سنوائے سی بی آئی کی گرفتاری کو دی ہچو نوٹی آپ سانسے سنجھو سنگھ اور پانچ و انے کے خلاف گیر زمانتی وارن جاری سلطانپور ایم پی امیلے عدالت نے جاری کیا وارنٹ سر اقجام پر درشن سے سنبندی تیس سال پرانا ماملہ جودپور کی سنجھل جیل میں امرکہ تھی اسیسا کارٹر آس آرام کو سات دن کی ملی پیروڑ پونی کے آروے دیکھ ہسپیٹل میں کرائیں گے لاج یو بی کے کارس کنج میں دو پکشوں کے بیواد کے بعد خلیان فائرنگ ایت پکش نے دوسرے پکش پر لگایا رنگداری مانگنے کا آروہ لیکنو میلی کنج کے ایک ریسٹورو میں ایک یووک کی بربرتہ سے پٹائے کا ویڈیو ہوا وائرال دبانگو نے لاتھی ڈندوں سے یووک کو پیٹ پیٹ کر کیا لہو لوہا ریسٹورو میں سنوار کی دیو شام بارداد کو انجام دینے کے بعد سب ہی آروپی ہوئے فرار ٹراما سینٹر میں گھائل یو وقع ہو رہا ہے لاج پولیس آروپیوں کے تلاش میں چھٹی لاتور میں جوے سی بی کی ٹکر سے ایک شخص کی موت بھیڈ کی پٹائی سے جوے سی بی جوائرہ خائل پولیس نے گرفتار کر رسپتال میں بھٹی کر آیا تمیلاجو کے ترچی ہوایی اٹھے پر مہلہ آتھو کے پاس سے ایک کروڑ دیپن لاکھ روپے کا گول برامر دکھوال آلمپور سے آئی آتھو کو کرسٹم ادھیکاریوں نے کیا گرفتار پائناٹ کے نیل آمبور علاقے سے تین اور شف کے ٹکڑے ملے کرلکی منتری کے راجر نے دی جوانکاری کا لینسلائٹ کے بعد سے اب تک دو سو اکتش شف اور کری دو سو چھ شریف کے انگ برامر دلی میں بڑا بارڈ کا خطرہ ہتنی کون بیرات سے پانی شوڑے جانے کے بعد دی امنامج خطرے کے نشوان کے قریب پہنچا جل ستر دلی کے سچائی ایوہم بارڈ نے انتران منتری سو اور بھارتواج نے بارڈ کی تیاریوں کلیا جو ایسا کہا ہر ستھی سے پٹنے کے لئے ہم تیار دوڑا کے اکر جنگل میں آتنکیوں سے موڈ پھیر سو رکشہ بھلوں نے علاقے کی گھیرابندی کرسا جوپریشن شروع کیا بیبھاجن ویبیشک کا دیباس پر پی اموڈی کا ٹویٹ لکھا بیبھاجن کی بھائیویتہ سے پربھاویت لوگوں کی ساحس کشرب دانجلی ایک تاور بھائی چوارے کے بندھروں کی رکشہ کے لئے پرتبط پلسو اتنطرطہ دیوس کی موقع پر ایک ہزار سے ایسا پولیس کرمیوں کو بیرتا اور سیوہ پتک سے سممانت کیا جائے گا گریمنٹرال اینڈی چانکاری امیش پالتیا کان نارو پیاتیک احمد کی بیٹے اصد اور شوٹر کا انکاؤنٹر کرنے والوں کو راشترپتی ویرتا پدک ملا انکاؤنٹر میں شامل سٹی ایف کے چھے جوانوں کو ملا پدک یوپل پولس کے سترے جاوازوں کو بھی سممان جنبو کشمین کے روڈا میں سواتنطرطہ دیوس کی تیاری چناب ندھی پر بنا پول ترنگے کے رنگ سے چکمک آیا شرنگر میں بھی اٹھتر بھی سواتنطرطہ دیوس کی تیاری سورو شورو پور پورا شہر تیرنگے کے رنگ سے چکمک آیا شرنگر میں ہر گھر تیرنگا وقت آن کا آئے اوچن سی آر پی ایف نے سواتنطرطہ دیوس سے پہلے کیا آئے اوچن سواتنطرطہ دیوس سے پہلے لیے میں سینہ کے جوانوں نے نکالی تیرنگا آترہ کل دیشپر میں دھوم دھام سے سواتنطرطہ دیوس منائے جائے گا سواتنطرطہ دیوس سے پہلے کارگل میں پولس نکالی تیرنگا بائک ریلی ہر گھر تیرنگا آبھیان کے تہت ریلی نکالی لہتنو میں مدرسہ کے چھاتروں نے نکالی تیرنگا آترہ مدرسہ چھاتروں میں دکھا دیش بھکتی کا جسپا جودپور میں بی ایس ایف جوانوں نے نکالی تیرنگا آترہ ہر گھر تیرنگا آبھیان کے تہت یاترہ نکالی جیسل میر میں تیرنگا آترہ کا آئے اوچن سیم بھجونلال شرمہ نے دکھائی ہر شنڈی یاترہ میں بھی ہوئے شامل ریٹینگر میں سوطنطورتہ دیوست سے پہلے نکالی گئی ترنگا یاترہ بڑی سنکھیا میں شامل ہوئے لوگ ہائیدرباد میں سی آر پی ایف کے جوانوں نے نکالی ترنگا یاترہ ہر گھر ترنگا بھیان کے پہت نکالی یاترہ پنجاب کے بھٹنڈا میں پولیس نے نکالا فلیگ مارچ بھٹنڈا دیوست کو لے کر کڑی سرکشہ بھوست تھا بانگلدیش چھوڑنے کے بعد پور فی ایم شیخ حسینہ نے جاری کیا پہلا بیان بانگلدیش میں ہنسا کرنے والوں کے خلاف سزا کے مانگ کی شیخ حسینہ کے بیٹے ساجب باجے جون نے اپنی سوشل میڈیا ہانڈل ایکس سے جاری کیا بیان بندرائگس کو راشتری شوک دیوست کیوں گریمہ اور گمبیرتہ سے منانے کی اپیل کی وینیش فوکارٹ کے سلو میڈل پر سسپینس پر کرار سی ایسے نے تیسری بار ڈالا فی ایسے نے تیسری بار ڈالا فی ایسے نے ڈالا فی ایسے نے ڈالا فی ایسے نے ڈالا فی ایسے سولی اگس کو ساڑھے نو بجے آ سکتا ہے فی ایسے آئے کے وکیل ویدوش پند سنگھانیا اور چاچا مہابیر فوکارٹ نے جتائی وینیش کے پکش پر فی ایسے بار ڈالا فی ایسے نے جوائن سلو میڈل کے لیے کی ہے بارتی ہوکی گول کی پر بی ایسے نے وینیش فوکارٹ کے جسپے کی تاریف کی گا وینیش پدک کی حق دار لیکن نیاموں کا دھیان رکھنا ضروری راہول راویڈ کے نقشے قدم پر جلنا چاہتے ہیں بی ایسے جنیر ہوکی ٹیم کے کوچ کے روپ میں کریر کی نئی پاری کا کریں گے آگاس کندر خیل مزریون سکمان دویا نے اولمپک برونز میڈل ویجیتا آمن سہراوت کو سماند کیا ٹوکے اولمپک کے سلو میڈل ویجیت ایراوی دھائی آبھی رہے موجود آمن سہراوت نے لوس انجلیس اولمپک میں گولڈ شیط میں کار لیا سنکلپ کا آگامی ٹونمنٹ کے لیے کڑی محنت کروں گا پیرس اولمپک میں برونز میڈل کے مقابلے کو راج سریہ میڈل کی طرح لیا بھارتیا پہلوان آمن سہراوت کا بڑا خلاصہ اولمپک بدک ویجیتا شوٹر سرپ جوت سنگھ گجرات کے راج پالنے سمتھی چنن دے کر کیا سماند کو چبیش اکرانہ کا بھی کیا سماند پیرس پیر اولمپک 2014 سے پہلے بھارت کو چھٹکا بیڈمنٹر کھلاڑی پرموت بھکت پر لگا 18 مہینوں کا بینڈ ڈوپنگ رو دھی نیموں کے اولنگن کے چلتے فیسلا بھارتی پیر اولمپک سمیتی کے پرموک دیو اندر جھوارشریہ نے کہا پیرس پیر اولمپک میں دیش کو 25 سے زیادہ پتک کیوں ہی سچن تندل کرنے بائیں ہاتھ سے لگائے خوبصورت سٹروک انٹرناشنل لیفٹ ہینڈرز دی منایا ویڈیو سوشل میڈیا پر کیا پوسٹ بی سی سی آئے نے ہوم سیزن میں بدلات کیا بانگوہ دش کے خلاف تھمشالہ میں ہونے والا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ گولیا میں شفت 6 اکٹوبر کو ہوگا مقابلہ چودہ سار بات گولیا میں ہوگا انٹرناشنل مقابلہ دھمشالہ میں جیسنگ روم رنویشن کی کاران گولیا شفت کیا گیا مانچ انگلینڈ کے خلاف کولکتا میں ہونے والا دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ چین نے شفت 22 شنوری کو ہوگی بھڑند پاکستانی جاولین تھرور عشد ندیب پرنامو کی برساد پجاب کی سی اے مریام نواز میں سو ملین پاکستانی روپے کا چیک سوپا پی اے کے 92.97 نمبر والین کار بھی گفت کی